اسلام علیکم این ویلکم ٹو سٹار ان سٹائل سیزن فور کاریٹرٹرز انہوں نے پلیے کی ہیں اپنے کریئر میں اس کے بارے میں بات کریں گے اسے پہلے کے میں شو شروع کروں ای وڈ لایکسو انوائیڈ می کو ہوسٹا بیوٹیفول شرمین علی شرمین آج کا شو تو بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے بکوز آج ہم آپ کی ملکات کر رہے ہیں پاکستان کی ایک فیوریٹ آرٹسٹ کے ساتھ جن کا کام سب لوگوں نے بہت پسند کیا اور ان کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے مگر آج ہم ان سے بات کریں گے انہوں نے جو مختلف کردار کیے اپنی جرنی میں اس کے بارے میں Absolutely and I think آج کا جو شو ہوگا بہت ہی انٹرٹیننگ تو definitely ہوگا لیکن میرے لیے as an actor ایک ماسٹر کلاس بھی ہوگی because the kind of characters she's played اتنی versatile acting میں نے بہت کم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے and she's a pro at what she does of course so میرے خالے آپ سمجھی کے ہوں گے let's invite the truly talented the iconic Hina Dilpazir Khan beautiful both of you بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونے جی سب سے پہلے تو welcome back مجھے بہت خوش کی ہے آپ آئی ہیں اپنے دنوں کے بعد اتنا مجھے اچھا لگ رہے ہیں آپ جب بھی آتی ہیں ہمارے ویورٹس اتنے آپ کے دیوانے ہیں کہ وہ ہمیں messages کرتے ہیں on our instagram on our facebook کہ پلیز ان کو بلائیں بہت بہت شکریہ ان سب کی محبت ہی ہے جو میں آپ کے سامنے آج بیٹھی ہوئی ہوں اور بہت بہت شکریہ اتنے stylish شو میں مجھے invite کرتے ہیں اچھا ہنہ آپ کو ہمارے دنوں کے بعد when آپ کی شئیبت ہوجڑے اچھا 2018 اور مجھے یہ سا سے چھوڑا ہے حالکہ کسی حسندہ ہمارے We Was Not Hosting With Aasim at the point اس وقت Nadia Hussain ہوتی تھی لیکن اسی دن میں بھی 1st time ادھر ست پہ آئی جیسے مجھے آدھر مجھے آدھر and I remember Aasim was so excited I know to meet you مجھے یہاں پھروم میں ہی کوڈ نت stop talking about how he's going to meet دی ہینا دل پزی اور ever since اس 2018 کے پیسوڈ کے بعد I think you've been a regular feature on his show he cannot imagine a season without you actually مجھے خود ایک تو یہ پی ٹی وی ہے پی ٹی وی پہ ہمیشہ سے میری ایک رہی ہے ایک اچھی بانڈنگ رہی ہے دو اس وقت میں کام نہیں کیا تھا شروع تب بھی شروع سے ہم پی ٹی وی دیکھتے تھے ایک آپ کی ہوتی ہے ایفیلیشن ہو جاتی ایفیلیشن اور اب بھی ہے تو پی ٹی وی کا شو ہو اور آسیم ہوسٹ کر رہے ہو اور شو کا نام ہو سٹائر ان سٹائر تو میں ضرور آتی ہوں اچھا اب میرے ذہن میں اس وقت میں آپ کو پرسنلی نہیں جانتا تھا تو میں نے جب انوائٹ کیا آپ آئیں از اگیسٹ تو میں نے آپ کو جو میرے ذہن میں ایک امیج تھا اسے بڑا مختلف پایا آپ کے ذہن میں کیا امیج تھا پہلے یہ بتایا میرے ذہن میں تھا چلبلی سی حسینہ فان فل آف لائف ایک اس طرح کی وائی ویشز کسن کی ایک کریکٹر میرے ذہن میں تھا کیونکہ اسی طرح کے کریکٹرز آپ کر رہے تھے اور اس وقت نیا نیا قدوسی صاحب ایک ختم ہوا تھا اور وہ ایک آپ کے ذہن میں بلبلے چل رہا تھا تو وہ ذہن میں تھا کہ جب آپ آئے ہی تو آپ اتنے اتنی فلسوفکل باتیں کی مجھے تکو اتنی شائرانہ گفتگو میرے ہوں گیا میں نے کہا یہ ویلے سائٹ تو میں نے دیکھ ہی رہی ہیں مجھے پہلے ویلوں نے کہا تھا یہ کہا ہوں گیا یہ کمپلین ان کی رہی ہے یا آپ میں نے آپ سے کریکٹرز میں ہی شو کروایا ہے آپ کے بعد میں نے کہا کہا it depends اون ڈھوست آپ کیسے ڈگا اٹ کرتے ہیں اس کے بعد تو ایسا ہم نے ڈگا اوٹ کیا ایک کے بعد ایک کی اور اللہ بکنے ہمارے دوست ٹونی ہمارے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی کتنے کریکٹرز بہت بہت مزا تھا اس کے بعد جب بھی ہم نے پلاننگ کی کریکٹرز میں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ویوز کے ساتھ میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی سکرپٹ نہیں ہوتا تھا ایک سٹنگ پور ہم لوگ میک اپ روم میں آپ اور میں ڈسکاس کرتے تھے کہ آج کیا کرنے آج یہ کر لیتے آج یہ کر لیتے تو وہ سارا اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کتنا مزے کا بن جاتا تھا اور ایک دفعہ تو یہ ہوا شرمین ہمیں ایک دورہ پڑے گا تھا کسی ایک بات پہ تو وہ ہسی کا آپ اور میں چونی آپ کے ساتھ ہم تو آگے بڑے نہیں پا رہے تھے کوئی بات ہوتی ہوتی تو وہ بہترین 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 جیسے کہ آپ نے کہا کہ in your personal life ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت you go around cracking jokes you're a reserved serious person پہ آپ جب screen پہ اسرہ کے characters play کر رہی ہوتی تو ایسا دیکھ کے کیسے لگتا ہے کہ بس this is who she is بتا نہیں میرے خیال سے یہ blessing ہی ہے اللہ تعالی ورنہ مجھ سے بہت کئی گنا اچھا کام کرنے بارے لوگ موجود ہیں جن کی میں فین ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ character acting میں جو مجھے جو چارم لگا وہ یہ کہ آپ اپنا سارا catharsis اس character میں نکال دیتے جو آپ عام زندگی میں بات نہیں کر پاتے زاہر ہے آپ گھر میں بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں نہیں کر پتے اور یہ بات میرے بچوں سے بھی پوچھی جاتی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نورمل ہے اچھا تو آپ کے بچوں کے لیے was it a bit shocking for them to see you in that avatar اور on television when you started playing such characters نہیں they enjoy it لیکن وہ کہتے ہیں بھر میں تو آپ کبھی بھی نہیں کرتی یہی کہ ان کو یہ لگا کہ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری اممہ کی یہ بھی side ہے ہاں یہ میں نے کیا تو پھر that was really shocking for them کہ انہوں نے کہا کہ ایسے تو آپ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں آپ تو بہت سیریس میٹر گفتگو ہم کٹھتے تو پہلے آپس میں پوچھتے کہ اب چلیں کمرے میں اب جائیں ان سے پوچھے تو میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے بھی کہیں نہ کہیں ایک وینڈو چاہیے ہوتی ہے اپنے کثارسز کے لیے تو مجھے character ایکٹری میں آیا ہی اسی لیے زیادہ مزا تو اب میں ڈھومتی ہی اب دیکھو کوئی old age character زیادہ لوگ نہیں accept کرتے لیکن مجھے بڑا مزا آتا ہے ہار ٹائپ کی بڑھیا بننے میں بہت اچھے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی پہلی break لیں ہمارے ساتھ ہے Dilpazir خان we will take a short break and break اس طرف کچھ مزیقہ ہونے والا ہے it's a surprise so stay tuned میرے پاس خواتین آتی ہیں اور کہتے ہیں میرے میاں نا مجھے مومو کہتے ہیں اور ایک خاتون میں دیکھا تو مجھے لگا یہ مومو ہے تو کہنے لگی کہ میرے میاں نا مجھے مومو کہتے ہیں میں نے کہا ایکچھلی کریکٹر آپ ہے میں آپ کو کو کوپی کرتی ہوں آپ کو نہیں جب میں سوچتی تھی کہ میں کسی مارڈل بنوں گی تو میں نے سوچ لیا بس بینی ہی بنوں گی میں موسیقی موسیقی جی ویلکم بیک آفتر در بریک اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان کی مایا ناز ادھا کارا ہنہ دلپذیر خان شکریہ ہنہ ہنہ آپ کی جو میں دیکھ رہا تھا بلکہ میں تو آپ کی اتا بڑا فین ہوں ہم نے ٹریول بھی کیا ہے ہم نے ہم نے پہلے اپنا کے ایوینٹ پہ تو اس پہ تو اتنا مزا آیا کہ ہم لوگ سوچ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں اور ہنہ ہم لوگ گئے تھے اتلانٹک سٹی اور وہاں پہ ہنہ جب ہم کسی ریسٹورن پہ جاتے تھے تو بریکفرسٹ کا بل جو ہے یہ لانچ کا بل وہ لوگ آکے ہنہ کی وجہ سے وہ دے دیتے ہم جا کے بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں کہتے ہیں پیسے تو انہوں نے دے دیا انہوں نے دے دیا اللہ کا بہت شکر ہے اور وہ سارے بڑے پیارے لوگ ہیں جو پسند کرتے اور سراتے اچھا جو آپ آپ کے کریکٹرز آپ نے اتنے کیے ہیں اگر دیکھا جائے تو اتنی ورائیٹی ہے نیلو فرس سے اگر ہم شروع کرے بن سنوٹ والی اس کے بعد قدوسی صاحب کے اتنے کریکٹرز آپ نے 40 50 کے قریب اس میں کیے ہیں یہ تھے all together اگر دیکھا جائے تو 25 تھے لیکن اگر بڑے کریکٹرز اس میں سے 23 تھے اچھا 23 تھے وہ تھے اب یہ دیکھیں کہ ایک ایک ایکٹر سے اتنے مختلف کرانا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سیٹ پہ گئی ہیں اور آپ ایک اکیلی ایکٹر رہے ہیں اور پورا دن صرف آپ ہی کا کام ہے ہوتا تھا ہفتے میں کوئی ایک دن ہوتا تھا کیونکہ میرے کی وجہ سے باقی لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑتا تھا تو پھر ڈیریکٹر جو تھے انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا تھا کہ آج صرف آپ ہی کی ہوں گے تو آپ ایک ہی سین میں چار یا پانچ کی کر رہی ہوں جلدی جلدی چینج کر کے میک ایک ہوا ایسا اور ایک ایسی اپیسوڈ تھی جو ہم نے تجربے کے لیے کی تھی اس ایسی اور وہ ہم کر کے نکلے تھے تھکے ہوئے لیکن وہ سارے کوئی ایک ایسی اپیسوڈ ہے جس کے اندر وہ سارے کریکٹرز ہیں ہاں لفلی اور وہ اس دن میں ایمی 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 48 آرز میں کتنے سینز سے ریکارڈ کی ہوں گے سارے وہ پورا اپیسوڈ جو تھا اپیسوڈ کھیں دو ہوں میں کھیں تین کھیں ایک کمرے میں سب بیٹھے ہوں تو ایک ٹائرنگ تھا امیزگا دیکھیں ایمی آپ کی جتنے کریکٹرز آپ نے کی ہیں صرف قدوسری صاحب کی بات نہیں اس کے لاوہ بھی بولبولے کے اتنے مشہور وہ بھی ایک پورے ایک 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 اور وہ اور وہ کتنے عرصے سے چل رہے ہیں اس کو بھی دس سال سے اوپر ہوگے ہیں اب یہ 15th year اور سب یہ کہ جاتا ہے میرے میرے میاں مجھے مومو کہتے ایک خاتون اور ایک خاتون حیرت انگیز طور پر ڈٹو میں نے دیکھا تو مجھے لگا یہ مومو ہے تو کہنے لگی کہ میرے میاں مجھے مومو کہتے ہیں میں نے کہا ایکچلی کریکٹر آپ ہے میں آپ کو کوپی کرتی ہوں آپ کو نہیں پتا اچھا جی آپ کی جتنے کریکٹر سے اس میں جو میرا فیوریٹ ہے وہ تو ہے روحفظہ تو اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا آپ نے روحفظہ بن کے جواب دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ناظرین تو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایک بہت خوبصورت young and talented model روحفظہ ہیلو ہیلو ہعرو مجھے اچھا روحفظہ پڑتی تھے تو موڈلنگ می کیسے ہیں آپ آپ اتنی مشہور موڈل بن چکی ہیں وہی سے مجھے ٹپو جاوری نے چن لیا تھا اس نے کہا میں تمہیں ماڈل بنا دو گا میں پیچھے پیچھے جل پڑی اور اس نے مجھے مادل بنا دیا اچھا very nice آپ جب موڈل بنی اور آپ انڈسٹری میں آئیں تو آپ کو جو آس پاس کی موڈلز ہوتی تھی انہوں نے کوئی ٹف ٹائم تو نہیں دیا پریشانت جیلیز میں نے کہا لڑکیوں چلتے کیوں ہو اگر ایک talented لڑکی تمہارے سامنے آکے کھڑی ہو گئے پھر تو میں نے وہ وار کیے ہیں کہ مو ہی توڑ دیئے واؤ کبھی کوئی ایسی موڈل ملی ہو جن سے آپ کو لگاو کہ ہاں ان سے میرا کامپٹیشن وینی وینی سے کامپٹیشن تھا ای لوف وینی بکاوز میں انہی کو رکھے اپنے جب سوچتی تھی کہ میں کسی موڈل بنوں گی تو میں نے سوچ لیا تھا بس وینی ہی بنوں گی بہت مزیکا ہے اچھا یہ جو آپ کے کریکٹرز جو بھی کرتی ہیں ان کے ڈائلوگ ڈیلیوری یا کوئی سٹائل جو آپ کرتی ہیں یا خود آپ اپنی منٹل تھوٹ ایک منٹل پروسس ہوتا ہے آپ کا یا ڈائریکٹر اور جو رائٹر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح کرنا ہے آپ نے انیشیلی تو میں نے اس کو خود کیا اور کوئی بھی کردار اس کا سٹرکچر اور اس کا بولنا اس کی باڈی لینگویج اس سب پہ میں نے خود کام کیا تھا مگر وہ مجھے اس کو ایسے بڑھا دو اور کر دو تو اس سے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا اچھا بل بلے ابھی بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ می بھی اب وہ واری جو سچویشنز کرنی ہوتی تھی تو ابھیسلی ایسی نیو تو ایتنا چالنجنگ نہیں تھا اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب آرڈینس کی ایکسپیکٹیشنز بھی ٹائم بڑھ جاتی ہیں تو وہ اپنا جو سٹانڈرڈ ہے اور جو لیولے مینٹین کرنا اب مشکل ہے یا پھر ابھی بھی ایسی گوئن مجھے لگتا ہے موک کا جو کریکٹر ہے جب وہ پور بن گیا تو وہ جب سے اب تک ایسا ہی ہے اس کو تو لائنز ملتی ہیں اور وہ بولتی ہے کہانی کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو کہانی جو ہے وہ نبیل اور رانا یہ لوگا آپس میں دسکس کرتے ہیں تو آپ کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں یا کہانی کے حوالے سے میں میں ایکٹنگ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں مجھے نا دسکلٹ نہیں لگا یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک مجھے مزہ آرہا ہے یہ آئیں ایسی ایسی می تو لوگوں کو بھی ایکسائٹ کرے گا ابسلوٹی اور وہ کر رہا ہے ابھی وہ سٹیل نہیں لگا ایسی بلکو بھی نہیں کیونکہ یوں ابسلوٹی مجھے گو پلکو بھلے وی ہو مجھے یوں بے بہت بھے کی وجہ سے بلبلے کو دیکھتے ہیں بلبلے کی جان ہے وہ مومو ہے thank you so much so it's not getting old it's still relevant three four years old they all love مومو and you know the best part about your character is that it's genuinely funny yet not inappropriate کہ بچے بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ تنشن نہیں ہے کہ کچھ غلط سیکھیں گے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں کرتی ہی بچوں کے لیے ہوں کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں تو مجھے جب بچے خوش ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور سپیشل ہی میں نے دیکھا تھا کہ cancer patient بچے جب میں ان سے ملنے گئی تھی تو they were so excited اور وہ بات مجھے اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ بچے اور پھر وہ بچے جو سہت کے حوالے سے جو ایک سچسفل ٹائم سپنی زندگی میں گزار رہے ہیں آپ کو دیکھ کے ان کو ایک و مومنٹ آف رلیف ملتا ہے ریٹارڈٹ بچے مطلب یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اگر کسی سے کروا لیا جائے کہ بچوں کا معصوم بچوں کا دل خوش ہوتا ہے بلکل صاحب how amazing is that اس کے ساتھ ہی we'll take our next break اور break کے اس طرف ایک اور بہت خاص کریکٹر ہے اس کے بارے میں پاکتا ہے آپ بس اپنا کام اچھا اچھا کریں اچھے دل کے ساتھ سب لوگوں کی محبتوں کے ساتھ یہ کریں کام اور کرتے جائیں پھر راستے تو خود ہی نکال آتے ہیں دنیا تو چھتواتے میں دنیا تو دنیا تو چھتواتے میں پیار تیرا رکھا وے میں چھوڑی چھوڑی تیرے لال لالیاں کھا وے میں چھوڑی چھوڑی وے میں چھوڑی چھوڑی سجی ہے کہکشا ستاروں کا جہاں سجی ہے کہکشا ستاروں کا جہاں جی ویلکم بیک آفٹر دے بریک اور بریک میں بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے ساتھ ہے نا دلپذیر خان اور جب یہ ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بریک میں بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہاں اچھا ہنا ایک اور کریکٹر جو تھا وہ جو بہت ہی فیمس ہوا وہ بھی قدوسی صاحب کا تھا وہ تھا کوکی آنٹی کا روحفظہ کی امی روحفظہ کی امی اب آپ مجھ سے وہ کرو ہیں میں اب آپ سے سوال کروں گا آپ نے کوکی آنٹی بن کے وہ ایکچلی سارا گیٹ اپ ہوتا ہے تو بولنے میں مزا آتا ہے اس میں بھی اس خوبصورت گیٹ اپ میں جب اتنی حسین لگ رہی ہیں گیٹ اپ چلیں چلیں جی جی ویلکم کوکی آنٹی کیسی ہیں آپ ویلکم ویلکم کیسی ہو جان اچھا آپ لاہور سے کاب آئیں کوکی آنٹی میں رات کو نام تشریف لائی ہوں اچھا تو فلائٹ کیسے گزری آپ کی فلائٹ بہت ہی پیاری تھی ایک مستقل کونے میں کھڑا ایک لڑکا مجھے بار بار دیکھے جارہا تھا میں نے اس کو کہے مو ادھر کروئے اچھا کوکی آنٹی یہ بتائیے جب روحفظہ نے موڈلنگ سٹارٹ کی تو آپ کو برا تو نہیں لگا آپ نے ان سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے یا پھر آپ خوش ہوئی ایکچلی میرے حزبن خائستہ گل پروڈیوسر تھے پشتو موویز کے تو جب روحفظہ نے یہ جسارت کی میں نے کہا ہائے تو اپنے اببہ کے فلموں میں کام کرے کہ میں اجازت نہیں دیتی تو اس نے پھر جا کے کہیں اور اوڈیشن دیا بٹ مجھے لگا اچھا کر رہی ہے تو کیونکہ آنٹی آپ بھی اتنی خوبصورت ہیں آپ نے نہیں کبھی سوچا کہ آپ بھی موڈلنگ کی طرف آئیں میں سوچ رہی ہوں I think I should do that تو آپ کو آفرز تو بہت آ رہی تھے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ لاہور میں اتر شہزار نے بھی آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا نیلو فرشاہد نے بھی کیا تھا تو آپ نے پھر کیوں نہیں اس کو پرسو کیا بکاز وہ لوگ بالی ووڈ میں نہیں تھے اگر ہالی ووڈ میں ہوتی تو پھر میں ہاں کر رہی اچھا تو آپ ویٹ کر رہی ہیں کوئی ہالی ووڈ سے آفر آئے گی تو آپ پھر سوچنگی اس بارے میں try to understand اچھا لاہور میں کٹھی پارٹیز پہ آپ بہت مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ککی کی پارٹیز جو ہیں وہ تو بہت دیکھنے والی ہوتی ہیں اور لوگ بڑے تڑپتے ہیں آپ کی پارٹیز میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے کہ جو لاہور کی سوچلائٹس ہیں وہ آنا چاہتی ہیں بہت دیکھنے والی ہوتا ہے اچھا کہ آنٹی آپ کا نیکلیس بہت خوبصورت ہے کہاں سے آئے is it ڈائمنڈز یہ مجھے میرے ایک فرینڈ ہے انہوں نے مجھے دیا ہے فرینڈ نے ڈائمنڈ نیکلیس دیا ہے ہاں بہت بہت سپیشل فرینڈ بہت بہت سپیشل اور ابھی تو ڈائمنڈ میں نے کہا بیٹا بھی اور ڈائمنڈ کی چیزیں نکالو پھر میں نے کچھ کہنا ہے بڑھنا تھوڑی تو خایستہ گل صاحب اس جیز کو مائنڈ نہیں کرتے کہ آپ کے فرینڈز اللہ بخشے بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ وہ نہیں رہے ہیں اگر وہ ہوتے تو یہ تور ہوتی میری نا امیزنگ دانکیو وہ گیٹب کے ساتھ ہوتا ہے امسواری پر مجھے یہ بتائے کہ یہ جو ٹون اب نکالتی ہیں یہ ابزورویشن ہوتی ہے آپ کے ساتھوں سے موکروں سے موجود میری اور اپنے دیکھر کسی خواہ listen کہ اتنے دیفر کاریکٹر جیسے کہ آپ نے کہا خدوشی صاحب کی تیری میں 23 main characters میں 25 altogether تو کان سے inspiration لے تی تھی آپ کے اتنا جیسے دماغ چلا آپ کا آس پاس سے آس پاس سے نہیں میں کرنا نہیں خانتی تھی بس میری دماغ پر لگ جاتی ہے اگر کچھ چیز پٹو پر تو وہ پھر میں کیسی کرکٹر میں کر دیتی ہوں جو کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بڑے بڑے آرٹس کے ساتھ بھی کام کیا عبدالی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا جو شروع شروع میں جب آپ نے کام شروع کیا تو ان کے ساتھ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں اتنی آپ کامفٹیبل ہیں ان کے ساتھ جب کام کر رہی ہیں اچھے ساتھ بچے ہیں آپ کے اور بلکل کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ نہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا لیکن آئی وہ ویری نروس اور بخار بھی ہو گیا تھا مجھے اور میں نے ہر قسم ہر طرح سے یہ چاہا کہ یہ اپنا ڈریکٹر مجھے نکال دے ٹرامے سے مجھے ایسا نہ ہوا اور وہ پھر کہانی آج تک ہو گئی آج تک ہو گئی آئی تک جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے بلکل 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 اپسلوٹی تو وہ how did that happen because i am sure آپ نے کبھی انٹیو میں بتایا ہوگا لیکن مجھے وہ کہانی نہیں پتا how did you come towards acting یہ میں نے لکھوا کہ اپنے پاس بنا لیا اور پچے باڑھتے اچھا کیونکہ مجھے باقی نہیں پتا یہ چوٹا سا کریکٹر تھا جو کہ جس میں میں نہیں تھی وہ نہیں تھی آرٹسٹ آویلیبل وہ میں نے کر لیا وہ رائٹر کو پرسند آگیا انہوں نے پھر کہا کہ یہ مجھے چاہیے اپنے سکرپ کے لیے تو اس طرح بات آگے بڑھ گئی اچھا how lovely is that اچھا ہے نا یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ اتنی ایکٹیو نہیں ہے میں تو پش کرتا رہتا ہوں تو آپ کیوں نہیں ہے ایکٹیو یہ بتایا آپ اتنا کم پوسٹ کرتی ہیں حالانکہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا تو بہت امپورٹنٹ ہے ہے تو اور اب میرے خیال سے میں نے کرنا شروع کیا ہے آپ کیا ہے ہاں لیکن ہم لوگوں کو تو شروع سے عادت ہی نہیں تھی سوشل میڈیا اور ایسا یہ ہینڈل وہ ہینڈل اور بڑا ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے یہ چیز کے آپ ٹی وی بھی کریں اور اور شروع سے میں اتنی سستو نا مجھے خالی ٹائم چاہیے ہوتا ہے صرف کتابیں پڑھ لیں میوزیگ سن لیا لیٹ گئے بیٹ گئے کچھ بنا لیا یہ والا مجھے زیادہ وہ تھا مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی تیز رش میں مجھے بھاگنا پڑ جائے گا لیکن ہاں میں نے ہاں مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا کرافٹ ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہوتا جب آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو تو چاہے آپ ایکٹیو ہو نہ ہو آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بس اپنا کام اچھا اچھا کریں اچھے دل کے ساتھ سب لوگوں کی محبتوں کے ساتھ یہ کریں کام اور کٹتے جائیں پھر راستے تو خود ہی نکال آتے ہیں اچھا اب اگر دوبارہ جیسے کہ قدوسی صاحب کی بیوہ میں you played so many characters اگر ایسا کوئی project دوبارہ آئے جس میں آپ کو multiple characters play کرنے کی offer ہو would you take that upon yourself I've taken it لیکن I don't know کب ہوتا ہے یہ لیکن ایسا ہاں you've signed a project like that oh wonderful I have signed it اب دیکھیں وہ تیاریاں کب ہوتی ہیں execute کب ہوتا ہے execute کب ہوتا ہے but that is for when اچھا and without giving too much away اس میں آپ کتے characters پہ کر رہی ہیں ابھی کوئی وہ نہیں لگایا میں نے لیکن میں نے جو ڈیزائن کیے ہیں ابھی تک وہ تقریباً اٹھارہ انس تو ہیں oh wow wonderful that would be very interesting interesting hopefully اچھا ہو lovely اچھا جی اس کے ساتھ ہی we'll take our next break اور break کے بعد جو ڈیزائی ہے کہہ کشاں ستاروں کا جہاں جی ویلکم بیک آفٹر دے بریک اور ہمارے ساتھ ہے انہ دل پزیر خان ان کے characters جو انہوں نے پورٹری کی ہیں ٹی وی پر ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کاریکٹرز پر ایک نب پاوز آ گیا تھا تو میں نے کہا فوراں کلیر کر ان کے characters جو انہوں نے پورٹری کی ہیں پورٹری کی ہیں اچھا ہینا یہ بتائیے ایکٹر جو ہے بائی نیچر بہت سنسٹیف ہوتا ہے اور جب آپ اس طرح کی پرفورمنس دے رہے ہوں اتنے انٹرکرٹ کیاریکٹرز پلے کر رہے ہوں تو آس پاس کا جو آپ کا اعتمسفیر ہے میکپ روم کا اعتمسفیر وہ بڑا میٹر کرتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو فیل ہوا کہ یہ میری پرفورمنس کو افیٹ کر رہا ہے یہ محول یا پھر یہ اعتمسفیر I need to get myself out of this situation this equation ہر آرٹس کو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے بسکلی کوئی بھی کرییٹیو آرٹس ہوتا ہے وہ اندر سے بہت سکون میں ہوتا ہے اور اس کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے جب باہر کوئی شور ہو کوئی کیوس مچاؤ اس کو میں اسکیوز کر دیتی ہوں کہ بھئی شور نہیں مچائیے بات کرنی ہے تو کیجئے باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا جب کیوں کی آواز آتی ہے اس کے بعد کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنا نام کیا ہے یا میں کون ہوں اس کردار میں آپ دھال جاتے ہیں اچھا جی ہم نے اس سیگمنٹ میں گئے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پر اور ہم نے کچھ پکچر سیلیکٹ کی ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہاں کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ کھا کیا ہے یہ گھر میں کوئی دنر بغیرہ تھا یہ نیو جوک بروکلین کی ہے جی یہ نیو جوک یہ نیو جرزی کی ہے شاید یہ پینسلوینیا کے پاس ایک جگہ ہے کلیرن ریور ہے وہ وہاں کی ہے پاکستان یہ امریکہ میں آپ گئی ہوئی تھی یہ وہاں کی ہے نہیں نہیں یہ تو میرے گھر کے پاس کی ہے اچھا یہ یہ ہاں یہ میرے گھر کے پاس اچھا واہ اچھا واہ اچھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب آپ انسٹرگرام پہ you make an effort پہلے آپ نہیں تھی لیکن اب آپ تھوڑا post effort بھی نہیں بس جو کچھ نیا کر رہی ہوتی ہے وہ ایک کسی دال دیتی ہوں لیکن کوئی ایسا particular جس کو آپ بڑا فولو کرتی ہو انسٹرگرام پہ اور انجوئی کرتی ہوں راندمی کبھی چیک کر لیتی ہو اتنی مجھے عادت نہیں عادت نہیں ہاں سوشل میڈیا اتنا آپ کی زندگی میں اتنی امپورٹنس نہیں رہتا شور نہیں شور کم ہو بس اس نے ہی کیا اس نے وہ کیا اس نے وہ کیا یہ کر لیا وہ کر لیا اچھا ہی کر رہے ہوں گے سب یقیناً اچھا میں ایک چیز پہ یہاں پہ آپ کی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب آپ نے کام شروع کیا ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری اس انڈسٹری میں ڈیفرنٹ کیمپس ہوتے ہیں ہر ایک کے گروپس بنے ہوتے ہیں تو ان گروپس اور کیمپس کا حصہ نہ بنتے ہوئے بھی آپ نے یہ اپنی جو انڈیویجولی جو جگہ پائی ہے یہ بہت کمنڈیبل ہے کہ یہ بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے حصہ گروپ بندی کے آپ اپنا نام اتنا منوائیں ہاں دیکھیں اپنا نام منوانے کا بھی کسی کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہوتا کہ وہ ایفرٹ کر کے چاہے یہ اللہ کی مہربانی تھی اور اسی کی وجہ سے ہو گیا ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں کوئی ایسا سرخاب کا پر ہے کہ اتنا کچھ ہو جاتا یہ اس کی مہربانی کے بعد بنی بھی رفتا ہے اچھا جی میوزک جو ہے وہ ہمارے شو کا ایک بہت آپ کو بتا ہے میں انتظار کر رہی تھی بہت دیر سے کہ آسم کا بہت اچھا گانا سنوائیں تو آج ہمارے شو میں ہم نے انوائٹ کیا ہماری بہت پیاری روزمیری اور وہ آپ کی پسند کا ایک گانا یہاں پہ لائف پر فارم کریں گی مگر اس سے پہلے مصرد 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 کی طرف سے یہ گفت آپ کیلئے ہیں بلکل اس سے پہلے کہ ہمارے شو کا وقت پورا ہو اور ہم اپنے گھر جائے I have to thank the entire team of Deplex I would like to thank them on the behalf of our guests also بلکل میں بہت شکریہ در کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی میں آسم کے شو میں آئی ہوں اور Deplex سے میرا make-up ہوا ہے اور ہے تو میں دیکھ کر یہ کہتا ہوں how amazing کہ میں آپ چھا وہ make-up کرتے ہیں and the best thing is they know exactly what you want آپ جیسے ان کو کہتے ہیں وہ بیسے ہی آپ کو تیار کر کے میں بہت ستیسفائید ہوں absolutely so thank you so much we would not be able to do it without you جانے جی اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا لگتا ہے جب بھی آپ آتی ہیں time کو تو آج پتا ہی نہیں چلا I know I'm still in a state of shock کہ کتنے جلدی ہے پوری episode of our time لیکن بہت اچھا time آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ میرا گزارتا ہے thank you so much بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ next week آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھئے اور دیکھتے رہیے star and style season 4 only on ptv home اور اب میں ریکویسٹ کروں گا ہم سب کی بہت ہی پیاری اور truly talented روز میری سے کہ وہ یہاں کے پرفارم کریں اور آج مسررت مزبہ کی طرف سے ان کے لئے بھی یہ گفٹ باکس ہے جو میں ان کو پرفارمس کے بعد ان کو دوں گا تو لیٹس انوائیت روز میری موسیقی دنیا تو جاتواتے میں دنیا تو دنیا تو جاتواتے میں سعد override موسیقی موسیقا 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 موسیقی موسیقی